السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علاقات والانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ وسلم اجمعین میں آپ نے کہا کہ انہوں نے تیسری اطلاع دی دی فہلی دی رجوع کیا پھر دوسری دی رجوع کیا پھر اب تیسری بھی دے چکے ہیں تب تین تین طلاقے ہوگئیں تسری صلاح ختم ہوگئے اب خلاص راستہ بند ہو گیا ہے اور راستہ آپ کا بند ہو گیا آپ آزاد ہوا آزاد اب آپ عدت گزار کر کے طلاقے بعد تین حیث عدت ہے تین حیث عدت گزار کر کے آپ آزاد ہیں اب شہر سے کوئی تعلق آپ کا نہیں انا آپ رجوع ہو سکتا ہے نہ تجزید نہیں کہا ہو سکتا ہاں آپ دوسری شادی کریں اتفاق سے اس شہر کا کی وفات ہو جائے یا وہ جندگی کسی مرحلے میں طلاق دے اور پھر اس کے بعد تین چانس آپ کو مل سکتا ہے ان کے ساتھ دوبارہ اشتیز و جیت اشتیوار کرنے کا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شہر کے ساتھ آپ کیوں اس قدر لگی رہیں کہ جو آپ کو ساتھ نہیں رکھنے چاہیتا ہے آپ بات چیز نہیں کرنا چاہیتا پھر بھی آپ جو ہے اس کے ساتھ لگی رہیں یہ تو انسان کو شروع میں سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس شخص آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیتا حتی کہ ٹیلی فون پر بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہیتا ہے تو یہ کیسے میاں بیوی کا تعلق ہے تو اسی وقت آپ کو فسرہ کرنا چاہیے تھا مثل بہرحال اللہ اتبار و تعالی آپ کا نرہبان ہو اب میاں بیوی کا تعلق نہیں رہا اب آپ آزاد ہیں یہ تذبذار کر آپ کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں واللہ وعلم بسوہب وصلہ اللہ علیہ محمد وعلا علیہ وسلم